اب اس میں جنرل ٹرم جیسے آپ نے اپی جی پی ایش پی سب کے اندر دیکھ رہی تھی جنرل ٹرم آپ نکالتے تھے تو اس میں بھی ایک جنرل ٹرم کا فارمولا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ر پلس ون این سی آر اے کی پاور این مائنس آر بی کی پاور یہ بہت ہی پاور فارمولا ہے اس سے آپ کے کافی ایم سی کیوز کور ہوتے ہیں اور انہی میں سے میں کچھ ایم سی کیوز آپ کو کروا رہا ہوں یہ کونسپ پورا 8.3 میں بھراب ہے اب اس جنرل ٹرم فارمولا کا استعمال کیسے ہوگا وہ استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ سے وہ بول سکتے ہیں اس کو use کرنے کو اچھا جی اس سے پہلے ایک اور بات دیکھ لو یہ جنرل ٹرم کا فارمولا جو ہے نا یہ کوئی ٹرم نکالنے کے لیے جو ہوتا ہے دسویں ٹرم بارویں ٹرم آپ نے نکالنی ہے سیکنڈ ٹرم آپ نے نکالنی ہے اس کے لیے آپ ہی use کر رہے ہوتے ہو تو ایک اور کونسپٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں میڈل ٹرم نکالنا اب میڈل ٹرم آپ کیسے نکالوگی اس کا پہلے کونسپ دیکھ لو پھر وہ ہم بات کرتے ہیں دیکھو میڈل ٹرم نکالنے کے لیے دو فارمولے ہوں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ دیکھو جب آپ کے پاس یہاں پہ پاور جو ہے وہ اگر ایون ہوگی تو آپ کے پاس ایک ہی میڈل ٹرم آئے گی جو پاور این ہے نا اگر یہ ایون ہو تو آپ کے پاس ایک ہی میڈل ٹرم ہوگی اور وہ نکالنے کا فارمولا کیا ہوگا کہ آپ اس پاور میں 2 ایٹ کر دو اور پھر 2 سے ڈیوائیڈ کر دو تو جو نمبر آئے گا نا وہ والی ٹرم کیا ہوگی میڈل ٹرم ہوگی جیسے اگر آپ کے پاس ایک 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 ایکسپینشن ہے a پلس b کی پاور 6 تو 6 جو ہے وہ ایک ایون نمبر ہے اس کا مطلب ایک میڈل ٹرم ہوگی اس کے اندر کیسے نکالوگے 6 پلس 2 ڈیوائیڈ بائی 2 8 اپون 2 4 اس کا مطلب ہے جو 4 تھرم ہے نا وہ اس کے اندر کیا ہے میڈل ٹرم ہے اس طریقے سے آپ نکالوگے ٹھیک ہے اور اگر n جو ہے وہ odd ہے let کر لو یہاں پہ 7 آجائے تو جب پاور odd ہوتی ہے تو اب آپ کے پاس 2 میڈل ٹرم آئے گی کیسے نکالوگے پہلی میڈل ٹرم ہے اس کا فارمولا ہو جائے گا n پلس 1 ڈیوائیڈ بائی 2 ٹھیک ہے اور دوسری میڈل ٹرم میں ہو جائے گا n پلس 3 ڈیوائیڈ بائی 2 جیسے اس فارمولا میں دیکھو پہلی میڈل ٹرم کیسے آئے گی 7 میں 1 آئیڈ کروگے ڈیوائیڈ بائی 2 اور دوسری ٹرم آئے گی 7 میں 3 آئیڈ کروگے ڈیوائیڈ بائی 2 تو یہ ہو جائے گا 4 اور یہ ہو جائے گا 5 تو اس ایکسپینشن میں فورتھ اور ففتھ یہ دونوں ٹرم کیا ہوں گی میڈل ٹرم ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ فورتھ اور ففتھ نکالو کے کیسے اس کے لئے جنرل ٹرم کا فارملہ ہے یہ بس نکالنے کا طریقہ ہے ایک فارملہ ہے جس سے آپ میڈل ٹرم نکالتے ہیں یہ فارملہ ہی ہے کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھو 7 میں اگر آپ ون اٹ کرو گی یہ فورتھ آ رہا ہے اس کے بعد جو میڈل ٹرم ہوگی وہ کیسے ہوگی کہ آپ یہاں پہ 3 اٹ کرو گے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ 2 اٹ کرو گے 7 پلس 2 9 اپون 2 وہ میڈل ٹرم عجیب سی ہو جائے گی فریکشن آ جائے گی that's why یہاں پہ 3 اٹ کیا گیا اچھا تو ہاں اب آجو اب آپ جنرل ٹرم فارملے کے استعمال کس طریقے سے کرو گے وہ میں آپ کو ایک دو اگزیمپل دے دیتا ہوں بات آپ کو سمجھا دے گی جو پروسس ہے وہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ کونسپ سارا ایک ہی ہوتا ہے جسے لیٹ کر لو ایک اگزیمپل ڈسکس کرتے ہیں آپ کے پاس ایک ایک سپنشن ہے یہ تو کافی ایزی ہو جائے گی ایک سیکنڈ x کیوب یا اس کو یہ کر لیتے ہیں x مائنس 2 اپون x کی پاور ٹین یہ ایکسپنشن گیون ہے x مائنس 2 اپون x کی پاور ٹین یہ تو خیر پاس پہ بڑا کوشن بھی ہے اب اس میں دو تین چار چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے پوچھی جا سکتی ہیں ہر طریقے کا شروع کا سٹیپ سیم ہوگا کہاں تک سیم ہے وہ میں کر رہا ہوں آپ کو سیم سٹیپ کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھو گے ایک ہے یہاں پہ x کے برابر ہے مطلب پہلی ٹرم x ہے b کیا ہے مائنس کے ساتھ آپ لکھو گے جو دوسری ٹرم ہے وہ مائنس 2 اپون x ہے پہ تیسری چیز کیا ہوتی ہے پاور پاور یہاں پہ کیا ہے ٹین ہے جب آپ نے ڈیٹا بنا لیا اب آپ جنرل ٹرم کا فارملا use کرو جنرل ٹرم کا فارملا کہتا ہے t r پلس 1 ابھی آپ کو r نہیں پتا r آپ دیکھو گے آپ کو کونسی ٹرم نکالنی ہے اگر آپ کو ٹین تھ ٹرم نکالنی ہے تو آپ r کی جگہ 9 پٹ کرو گے 9 پلس 1 ٹین تھا آج ہی گی ٹرم اگر آپ کو 5 ٹرم نکالنی ہے تو آپ r کی جگہ 4 پٹ کر دو گے تو وہ تو بات کی بات ہے پہلے تو آپ جنرل فارملا بناو فارملا میں کیا ہوتا ہے n c r n یہاں پہ 10 ہے 10 c r پھر ہوتا ہے a کی پاور n minus r a یہاں پہ کیا ہے x x کی پاور n minus r n یہاں پہ 10 ہے تو 10 minus r پھر ہوتا ہے b کی پاور r b یہاں پہ کیا ہے minus 2 upon x کی پاور r اس کے بعد آپ کیا کرو گے زیادہ تر سوالوں میں آپ یہاں پہ جو variable ہے اس کو separate کر رہے ہوتے ہو ذرا variable کو ہم separate کرتے ہیں کس طرح کرو گے یہ ہو جائے گا x کی پاور 10 minus r اچھا یہ جو r ہے یہ minus 2 کے اوپر آ جائے گا مطلب minus 2 کی پاور r اور یہ x یہ جو r ہے یہ x کے اوپر بھی آ جائے گا x کی پاور r next step میں جو numbers ہیں ان کو آپ side پہ کر دو minus 2 کی پاور r کوئی number آئے گا آپ r کی value 2 3 کچھ ہی پوٹ کرو کہ number r آ رہا ہوگا تو ان دونوں کو آپ separate کر دو 10cr اور minus 2 کی پاور r اس کو میں نے الگ کر لیا اور x کو الگ کر لو یہ جو نیچے r ہے یہ اوپر آ کے کیا ہو جائے گا negative r ہو جائے گا جب نیچے سے پاور اوپر آتی ہے تو وہ minus r ہو جاتا ہے تو ایک r already سی موجود ہے minus r دوسرا جب آئے گا تو یہ ہو جائے گا minus 2 r مطلب ادھر آپ x میں دیکھو ایک minus r already موجود ہے تو جب یہ اوپر آئے گا تو یہ minus r ہو جائے گا تو minus r minus r minus 2 r تو اس فارم میں آپ نے majority کوشن جو ہیں وہ آپ convert کرتے ہو almost up کوشن آپ اس فارم میں convert کرتے ہو یہ جنرل فارم ہوتی ہے اب جو فرق پڑتا ہے وہ اس کے بعد جو سوال ہے اس کے مطابق فرق پڑھ رہا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کس ٹائپ کے سوال آ سکتے ہیں سب سے پہرہ سوال کیا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کو بولیں کہ term independent independent of x بہت ہی مشہور کوشن ہے آپ کے board exam کے پاس پیپر کا کہ آپ ایسی term نکالو جو independent of x ہو اب ایسی term جو independent of x ہوگی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس term میں x کی پاور کیا ہوگی zero ہوگی ایسی term جو independent of x اس کا مطلب اس میں x کی پاور کیا ہوگی zero ہوگی تو for independent of x اس کا mc کی اس کا مطلب نہیں کرنے obviously میں آپ کو بس بتانے کے لئے کر رہا ہوں for independent of x term اس میں کیا ہوگا جو x کی پاور ہوگی zero کے برابر تو پوری x کی پاور کو zero کے برابر رکھ یہاں سے r کی value نکالو 5 جیسی آپ کے پاس آپ نے یہاں پہ r کی جگہ 5 پوٹ کرنا یہ ہو جگہ minus 2 کی power 5 اس پوری چیز کو کلگیوٹر میں solve کرنا آپ کے پاس وہ والی ٹرم آجائے جو independent of x ہے اگر ٹرم independent ہوگی x کے مطلب اس کے اندر x موجود نہیں x موجود نہیں ہونے کا مطلب x کی یہ بولیں کہ independent of x ٹرم وہ کون سی ہوگی جب r پہ 5 پوٹ کروگے تو 5 پلس 1 6 اس کا مطلب 6 ٹرم جو ہے وہ independent of x ٹرم ہے اور وہ ہے کیا اس کے لئے آپ یہاں پہ value پڑ دینا میں ایک کروا دیتا ہوں یہ کہ آپ نے 5 پہ پہ کیا 5 پلس 1 یہاں پہ 5 پڑ کیا 10 c 5 یہاں پہ minus 2 کی پاور 5 پڑ کیا اور اگر یہاں پہ پہ 5 پڑ کروگے تو x کی پاور 0 ہو جائے گی مطلب x یہاں سے ختم ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا 6 ٹرم اور اس پوری چیز کو نکالنا آپ نے جسٹ اپنے دیٹا مطابق آپ نے سولف کر لیا اس کا سکرین شوٹ لے اب اس کی کنڈیشن میں فرک ہاں بولو x پاور 0 1 ہاں مطلب x پاور 0 1 ہو جائے گا x ہاں سکرین شوٹ سکرین شوٹ لے اس کے بعد میں اس کنڈیشن کروں گا اگر یہ پسیبیلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ میبی اس کے اندر ایسی کچھ ٹرم ہی نہ ہو جتنی ٹرم میں سب میں x آ رہا پھر کیا ہوگا مطلب اس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری ٹرم میں x آ رہا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جیسی r کی value 0 کے برابر رکھو گے تو r کی عجیب سی value آئے گی کہ مطلب اگر اسی سوال میں یہ 3 r کر دوں اب جب آپ اس کو 0 کے برابر رکھو گے تو r کیا رہا ہوگا 10 upon 3 اور یاد رکھنا r fraction میں آئی نہیں سکتا کیونکہ r represent کرتا ہے ٹرم کو اگر آپ r کی جگہ 5 put کرو 13 upon 3 کون سی ٹرم ہوتی ہے اس کا مطلب r جو ہے نہ negative آسکتا ہے ٹھیک ہے اور r نہ fraction میں آسکتا ہے تو اگر آپ کے پاس fraction میں آرہا تو سمجھ جانا کہ اس expansion کے اندر کوئی بھی ایسی ٹرم نہیں ہے جو independent of x جتنی ٹرم ہے وہ سب اس میں کیا رہا ہوگا x آرہ ہوگا اور اگر کوئی ایسی ٹرم ہوگی تو آپ کے پاس r کی نیچرل ویلیو آجائے جو یہاں پہ آپ کے پاس آگی تھی r کی value 0 بھی آسکتی ہے کیونکہ 0 پلس 1 مطلب پہلی ٹرم کو represent کریں تو 0 بھی آسکتی r کی مطلب whole values آسکتی ہیں اب اسی سوال میں changing کرتے let کر لو اب یہ سوال آپ کو بک مل جائیں گے یہ میں بائد بک کوشن نمبر 7 کروایا تھا کوشن نمبر 8 میں 8.3 میں لکھا ہو ہے کہ آپ ایسی ٹرم نکالو جس کے اندر x cube آرہ رہے expansion تو change ہے پتہ نہیں x cube آرہ ہے نہیں آرہ تو پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آرہ ہوگا تو r کی power آپ کو اچھی والی مل جائے گی تو اگر آپ کو بولا چاہے کہ آپ ٹرم نکالو ٹرم involving x cube مطلب ایسی ٹرم نکالو جس کے اندر x cube آرہ ہے جب آپ x pension کو solve کر رہے ہو نا تو ایسی ٹرم نکالو جس کے اندر x cube آرہ ہے آئے گا نہیں x cube نہیں آسکتا اس کے اندر جب آپ r نکالو گے فریکشن ہو جائے x سکوائر دیکھ لیتے x سکوائر آجائے سوال یہ ہے کہ بھائی آپ ایسی ٹرم نکالو جس کے اندر x سکوائر آرہ تو کیسے نکالو گے جیسے اگر آپ نے پہلے نکالا تھا کہ اگر کو ٹرم independent of x ہوگی تو اس میں x کی پاور ہوگی 0 تو یہاں پہ x پوری پاور کو آپ سکوائر کے برابر رکھ لو یہ ہو جائے گا 10 ادھر آ جائے گا minus 2 ہو جائے گا r کی value یہاں سے آ رہی ہوگی 4 کے برابر اس کا مطلب جب آپ r کی 4 value پوٹ کروگے تو آپ پاس ایسی ٹرم ہوگی جس کے اندر x سکوائر آرہ ہوگا پوٹ کر کے دیکھ لیتے اب r کی جگہ 4 پوٹ کرو یہاں پہ 4 پلاس 1 یہاں پہ ہو جائے گا 10 c 4 پھر minus 2 کی پاور 4 اور یہاں پہ جب r کی جگہ 4 پوٹ کروگے تو minus 2 کو 4 سے 8 10 minus 8 کیا ہو جائے گا تو یہ وہ trump ہے دیکھو جس کے ساتھ x سکوائر آرہ اس پوری value کو calculator میں calculate کرو آپ کے پاس answer آج 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 یہ بول سکتے ہیں کہ جس trump میں x square آرہ رہے اس کا coefficient بتاؤ اس کا مطلب پھر اس چیز میں interested ہے just coefficient میں interest ہے تو coefficient آپ پورا calculator سے نکال کے بتا دینا سب سے پہلے r کی value nکال اس کے جب put کرو تو آپ کے پاس coefficient آج گا اب ایک سوال میں کروا دی ہے اب اس کے ڈیفرنٹ cases دے سکتے بھئی ایسی trump نکال جس کے اندر x کی power 8 ہو تو آپ اس power کو 8 کے برابر رکھ لینا ایس trump نکال جس میں x کی power minus 10 ہو تو کو power کو minus 10 کے برابر رکھ لینا مطلب کوئی بھی case آپ کو دے سکتے تو concept کیا ہے جنرل trump نکالی power کو آپ نے اس number کے برابر رکھ لیا جو وہ power 4 ہے r کی کا آتا ہے مطلب کسی بھی x کا دے دیں گے یا independent کا دے دیں گے دو سوال اس سے cover ہوں گے جلدی سکرین شوٹ لو اس کا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو بولیں گے مدل ٹرم نکالو تو مدل ٹرم بھی ایک concept ہے آپ پورا جنرل ٹرم نکالو اس کے بات سب سے پہلے آپ یہ فائنڈ کرو گے کہ مدل ٹرم ہے کیا اس کے اندر اب اس کی پاور کیا ہے ٹرم ایون پاور اس کا مطلب ایک میرل ٹرم آئے گی تو کسی نکالو گے ٹرم 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 یہ ہو جائے گا 6 اس کا مطلب جو ٹرم ہے وہ یہ پہ مدل ٹرم اب 6 ٹرم نکالنے کے لئے آپ R کی value کیا پٹ کرو گے آپ R کی جگہ پہ 5 پٹ کرو گے تو بیسکلی کیا ہوگی 6 ٹرم آجے گی اور وہ ہی کام کرنا یہ سب میں آپ R کی جگہ 5 پٹ کر دی اسی طرح ایک expansion ہوگی 7 تو 6 ٹرم کے لئے آپ وہی R کی جگہ 5 پٹ کرو گے اور 7 ٹرم فائنڈ کرنے کے لئے آپ R کی جگہ یہاں پہ سکس پٹ کرنا پورے فارمولے میں آر کی جگہ سکس پٹ کرنا اس پوری چیزو کلگویٹرم میں نکالنا آپ کے بعد میرل ٹرم آجائے گی یہ تیند قسم کے کوشن آتے ہیں یہ پوری 8.3 ہے جو ام سی کیوز میں آتی یہی کونسیپٹ ہے پہلے بائنومیل تھا اس کے بات جنرل ٹرم سے پورا وہ کھیل رہے تھے خیر اب اس پورے کا سکرن ٹرم لیلو اگر لینا تو آر لیڈی آپ میں لیا وہ ہوگا میں ذرا بس آخری کونسیپ بتا دوں جو 8.34 میں ہوتا ہے